عوض باللہ من شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائن ایم اس طلحان عجیب اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پر بیفور ڈسکرسنگ آور ٹوپک آپ سب سے گزاری ہے کہ پلیز سبسکرائب کے بٹن کو کلک کرنے تاکہ جو بھی اپ ڈیٹس ہو وہ آپ تک بوقت پہنچ سکے سو آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی نو سٹوک نو سٹوک کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک سائنو بیکٹیریا ہے یعنی کہ بلو گرین الگ کی ٹائپ ہے ہم اس کے بارے میں سٹڈی کریں گے اس کی ہیبیٹیٹ کے بارے میں سٹڈی کریں گے کہاں پہ پائے جاتا ہے اس کا سٹوکچر کیسا ہوتا ہے ریپروڈیوز کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے جی نو سٹوک is a common attestial and a severeal سائنو بیکٹیریا نو سٹوک جو ہے وہ common سائنو بیکٹیریا ہے it is widely distributed in the alkaline soil and on the moist rock and the clips یہ کہاں پہ ہوتا ہے جی کافی مقدار میں یہ پھیلا ہوا ہے کہاں پہ alkaline soils میں یا پھر moist rocks یا پھر cliffs پہ جہاں گیلے چٹانوں پہ یا پہاڑیوں علاقوں میں نو سٹوک form a jelly like mass in which the numerous filaments are the embedded ٹھیک ہے جی نو سٹوک کیسا ہوتا ہے ہمارے پاس jelly like structure ہوتا ہے جس کے اندر جی بہت سارے جو ہیں وہ filaments ہوتے ہیں اس کے بعد ہم structure کی بات کریں تو trichomes are branched and upper appeared bidded ٹھیک ہے trichomes جو ہے وہ branched ہیں اور کہہ جی bidded کی موتیوں کی طرح appear ہوتے ہیں individual cells are mostly sphericals ٹھیک ہے اکیلے اکیلے اس میں cells ہوتے ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں زیادہ sphericals ہوتے ہیں ٹھیک ہے but some time barrel shape or cylindrical اور کبھی کبھی وہ barrel shape کے یا پھر cylinder shape کے بھی ہوتے ہیں all cells in the trichomes are mostly similar in the structure اس trichomes کے اندر یعنی کے لری کے اندر جتنے بھی cells ہیں وہ تقریباً ہی سارے ایک ہی structure کے ہوں گے but and intervals are found slightly large ٹھیک ہے جی ان کا جو structure ہے وہ ایک جیسا ہوگا لیکن وہ چھوٹے یا sizes میں large ہو سکتے ہیں round light yellowish trick wall cells called the heterocytes ٹھیک ہے جی ان کے اندر heterocytes ہوتے ہیں heterocytes ہم کسے کہتے ہیں round یعنی کے gold light yellowish ہلکے ہلکے پیلے رنگ کے اور thick wall یعنی کے جن کے get wall جو ہے وہ ٹھیک ہے ان کو ہم heterocytes کا نام دیتے ہیں ٹوائیکوم mostly break near the heterocytes and forms the harmogenia and thus help in the fragmentation جو ہمارے پاس ٹوائیکوم ہے وہ زیادہ تر break کہاں ہوتا ہے heterocytes کے نزدیک وہ breakdown ہو جاتا ہے اور harmogenia بناتا ہے ہمارے پاس اور کس چیز میں ہلپ کرتا ہے جی fragmentation کے پروسیس میں ہلپ کرتا ہے next آ جاتا ہے ہمارے پاس reproduction ان کے اندر کوئی بھی sexual reproduction نہیں ہوتی there is no sexual reproduction لیکن وہ produce کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں asexually produce کرتے ہیں by formation of hormogenia اور hormogenia بنا کر وہ reproduce کرتے ہیں hormogenia are found when the filaments break جو ہیں وہ break ہو جاتے ہیں اور difference points جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے particles میں divide ہو جاتے ہیں breakdown کے بعد اب یہ کیوں ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ death یا decay جو ہوتی ہے ordinary cell کی یا پھر heterocyte جو سیل ہوتا ہے جب اس کی death ہوتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے pieces میں breakdown ہو جاتا ہے reproduction can also be due to ڈی اکائنائٹ formation ٹھیک ہے جی reproduction جو ہے وہ اکائنٹ formation بھی بنا کر ہو سکتی ہے اکائنٹس کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس اکائنٹ ایک thick wall and large vegetative cell ہوتا ہے جو کہ accumulate کرتا ہے food کو اور rest کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اکائنائٹس کیا ہوتے ہیں یہ important short questions اکائنائٹ ایک thick wall cell ہوتے ہیں جو کہ اپنے اندر food جو ہے وہ store کر لیتا ہے اور resting کی position میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی resting کی کیسے ان کی shape ایسے ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس کوئی stone پرے ہیں اور جب favorable condition آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے جی واپس اپنی original shape میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے unfavorable جب condition ہوتی ہے تو یہ کیا ہمارے پاس جو no stock ہیں یہ کیا کر دیتے ہیں اکائنائٹس formation کرتے ہیں تاکہ وہ unfavorable condition سے بچ سکیں ٹھیک ہے جی next ہمارے پاس آ جاتا ہے جی exercise یہ chapter ختم ہو گیا ہے fill in the blanks کی طرف چلتے ہیں اب bacterial arrangements in the packets of eight cells is described as ڈیش ٹھیک ہے جی bacteria کی جو arrangement ہے اگر ہم کریں یعنی کہ bacteria کے 8 cells کو اگر ہم arrange کریں ایک packet کی فارم میں تو اس کو ہم کیا نیم دیتے ہیں اس کو ہم نیم دیتے ہیں ٹھیک ہے جی number second ہے ہمارے پاس the shape and arrangement of ڈیش ڈیپ لو کوکی ٹھیک ہے جی کوکی کو جب پیرز میں ہم arrange کریں تو ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں ڈیپ لو کوکی یعنی کہ دو پیرز میں پیرز میں جب arrange ہو دو اوپر اور دو نیچے یہ ہم نے study کیا تھا جب ہم bacteria کی shapes کو study کر رہے تھے ٹھیک ہے second shape ہمارے پاس کوکی تھی تو اس میں یہ study کیا تھا third one ہمارے پاس ہا جاتا ہے جی پلائی are the tubeless shafts in the bacteria that serve as a mean of dash ٹھیک ہے جی پلائی کے ہمارے پاس کیا کام کرتے ہیں پلائی ہمارے پاس tubeless shafts ہوتے ہیں کس کے اندر بیکٹیریال سیل کے اندر اور یہ کام کرتے ہیں attachment کا تو third one میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جی attachment next is dash are unusual type of bacteria that live in the extreme habitat ٹھیک ہے جی کون سے ایسے بیکٹیریا کی types ہیں جو کہ extreme habitat میں رہتے ہیں وہ ہے جی archeobacteria fourth one ہمارے پاس archeobacteria number five پہ آتا ہے dash is bacterium that is photosynthetic کونسا ایسا bacterium ہے جو کہ photosynthetic ہے وہ ہے chromation bacteria next ہمارے پاس آ جاتا ہے dash is sinobacteria sinobacterium کونسا ہوتا ہے ہمارے پاس ہم نے ابھی یہ study کیا ہے کہ no stock جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے جی sinobacterium ہے یہ first line اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو six والا fill in a blank سے اس میں آئے گا جی no stock number seven پہ آ جاتا ہے dash is called as bloom forming organism ٹھیک ہے جی کونسا ہمارے پاس جو ہے وہ bloom کی form بناتا ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے sinobacteria ٹھیک ہے جی sinobacteria والے اگر ہم topic میں جائیں تو اس میں تھا کہ یہ کیا بنا دیتا ہے جی bloom کا یہ ہم دیکھیں many species of sinobacteria form water blooms تو bloom کا structure کون بنا دیتا ہے جی sinobacteria بناتا ہے next ہمارے پاس eight one ہے use of antibiotic is one of the means of controlling diseases ٹھیک ہے جی کونسی ڈیزیز کنٹرول کرتے ہیں antibiotics ہمارے پاس bacterial ڈیزیز کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے complete کیا ہے ٹیلی کر لیتے ہیں first one میں ہمارے پاس ہمارے پاس آ جائے گا جی سارسینہ سیکنڈ میں آ جائے گا جی کوکی اندہ پیرز third one میں آ جائے گا ہمارے پاس attachment fourth one میں ہمارے پاس آ جائے گا آرچیو بیکٹیریا اس کے بعد ہے جی fifth one میں ہمارے پاس آ جائے گا cromation bacteria and six one میں ہمارے پاس no stock seven والے میں ہمارے پاس sinobacteria اور eight والے میں ہمارے پاس bacterial cell تو آج ہی ہمارا chapter number جو six ہے وہ complete ہو جگا ہے اگر اس chapter میں آپ کو کوئی بھی issue ہو تو آپ ہم سے contact کیجئے گا آپ کے issue ضرور solve کی جائے گا یہ blanks جو ہیں یہ solve والی میں آج ویڈیو کے end میں attach کر دوں گا آپ انہیں kindly دیکھ لی جائے گا انشاءاللہ next lecture میں ہم new chapter start کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گھروانوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ